شب میراج یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب میراج کو آسمان دنیا کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں سو رہا تھا اچانک چھت پھٹ گئی اور آسمان سے جبریل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے اور میرا سینہ چاک کیا گیا جبریل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا برطن لائے تھے جس کے اندر ایمان تھا اس سے میرے اندر بھر دیا گیا کیونکہ اللہ کریم نے مجھے آسمان پر بھلایا تھا کسی خاص مقصد کے تحت پھر جبریل علیہ السلام مجھے پاہر لے کر گئے جہاں ایک سواری تھی جس کا نام براخ تھا جو خرد میں گدے سے بڑھا اور خچے سے چھوٹا تھا جس کا ایک خدم آسمان کو پار کرتا تھا سب نبیوں کے سیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصہ لے جایا گیا وہاں اقصہ میں ساری نبی علیہ السلام موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا اور آپ نے تمام نبی علیہ السلام کی امامت کی جس وجہ سے آپ کو امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا امام ان کا لیڈر اس شرف سے نمازہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں سبحان اللہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نماز اقصہ میں جب پڑھائی گئی تو انبیاء و رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا پھر یہاں سے ہوا آپ کا آسمانی سفر شروع جبرایل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے اور دستک دی فرشتوں نے عرص کی کون فرمایا گیا میں جبرایل فرمایا ساتھ کون ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کریم نے انہیں بلایا ہے دروازہ کھلتے ہی تمام فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں تب ہی وہاں ایک بزرگ بیتے ملتے ہیں جو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو جاتی اور اُلٹے ہاتھ کے جانب دیکھ کر مایوس ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون بزرگ ہے جبرایل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمام انسانی مخلوم کی باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے پوچھا گیا یہ کبھی خوش اور کبھی اداس کیوں ہو رہی ہیں آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ کی سائد میں اپنے ان اولاد کو دیکھتی ہیں جو جنت میں جائیں گی اور اُلٹے ہاتھ کے سائد پر انہیں دیکھتی ہیں جو جہنم میں جائیں گی پوچھا گیا کتنی لوگ جہنم میں جائیں گے فرمایا گیا ہزار میل سے نو سو نینانوے جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں الگ الگ نبی علیہ السلام سے ملاخات پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں بلکل اسی طرح پوچھا جاتا ہے اجازت ملتے ہی آپ اندر جاتے ہیں یہاں آپ کو دو نبی علیہ السلام ملتے ہیں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے سلام کلام ہوتا ہے پھر تیسرے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے جہاں نہایت یہ خوبصورت نبی علیہ السلام جن کی ملاخات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے فرمایا یہ کون ہے فرمایا گیا یہ یوسف علیہ السلام ہے اللہ کریم نے دنیا کے خوبصورتی کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں عدریس علیہ السلام سے ملاخات ہوتی ہے پھر پاچھوے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاخات حضرت حارون علیہ السلام سے ہوتی ہے پھر چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاخات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری خوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی تعداد کی ہوگی میرے یہ آسو خوشی کے آسو ہے کہ میری ملخات آپ سے ہو رہی ہے فرمایا لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا ہے صدرت المنتحہ اس کے بعد آپ ساتھوے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملخات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے جو بیت المامور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیت المامور بالکل قابل کی طرح ہے جہاں فرشتے تواف کرتے ہیں اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک تواف میں ستر ہزار فرشتے کر پاتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المامور کا تواف کر لیا اس کی دوسری باری خیامت تک نہیں آسکتی اس کے بعد آپ صدرت المنتحہ پر پہنچتے ہیں صدرت جہار کو کہا جاتا ہے صدرت المنتحہ وہ جہار ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گوڑا ستر ہزار سال تک دوڑ سکتا ہے وہاں سے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اب اس کے آگے کا سفر آپ تیہ کریں میری حد بس یہیں تک کی ہے اب آپ کے ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دو تحفوں سے نوازتا ہے پہلا توفہ سور بخرا کے آخری دو آیت 285 اور 286 جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کوئی ان آیات کو پیڑ لے اس کے لیے یہ کافی ہے اس کے بعد آپ کو دوسرا توفہ دیا گیا اور وہ تھی پچاس وقت کی نماز آپ توفہ لے کر لوٹتے ہیں تو چھتے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں بتاؤ کیوں بلائیا گیا تھا آپ کو فرمایا یہ توفہ دینے کے لیے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑ پائیں گی جاؤ کچھ کمی کروالو کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم نمازیں ملی تھی انہوں نے ادا نہیں کی تھی تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گی آپ کے بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں روایتوں میں آتا ہے آپ بار بار گئے اور ہر بار پانچ نمازیں کم کرائیں جب آخری پانچ نمازیں بچی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا اب میں اور کم کرانے نہیں جا سکتا اب مجھے حیاء آ رہی ہے کہ میرے رب نے مجھے توفہ دیا اور میں اس میں کمی بیشی کر رہا ہوں اتنے میں اللہ تعالیٰ کے آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کو ثواب پچاس کے برابر دیا جائے گا سبحان اللہ یہ ہے میری رب کی کریمی محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایسے ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہر ہر نیکی پر ثواب دس گناہ بڑھا کر دے گا بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ اتنا رہیم ہے کہ ایک نیکی پر دس نیکی کا ثواب دے گا لیکن ایک گناہ کو ایک ہی لکھے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت ہور بیٹی ہوتی ہے جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے اندر کی ہڈیاں ہڈیوں میں موجود گودہ تک نظر آ رہا تھا فرمایا گیا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے فرمایا یہ ہورہ ہے جو جنت کی ملکہ ہے پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا نہ کچھ بس سر جھکا کر گڑے سے اندر اندھن ڈال رہا تھا جس سے آگ بڑھتی جا رہی تھی فرمایا یہ کیا ہے کہا یہ جہنم ہے جہاں کچھ لوگ جن کے ناخن پتل کے تھے جس سے وہ اپنے بدن نوچ رہی تھی اور اپنا چہرہ نوچ رہی تھی فرمایا یہ کون لوگ ہیں فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت پامال کرتے تھے آج ہی خود کو پامال کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو وہیں لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے آپ لائے گئے تھے آپ نے صبح ہوتے ہی مشرکوں کو رات کا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں رات میں کہاں گیا تھا اور کیا کیا معاملات پیش آئے تھے یہ سن کر مشرکین ہسنے لگے اور ماذاں آپ کا مزاق اڑانے لگے اور سبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے اے ابو بکر دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہی ہے کیا تو یقین رکھتا ہے ان کی باتوں پر مرحبا خربان جائیں ایسی آری پر ایسی ایمان پر آپ نے جواب دیا کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہی ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہی ہیں آپ کے اس جواب کے بعد سے آپ کو صدیغ کا لقب ملا صدیغ کے معنی ہوتے ہیں سچ کی تصدیغ کرنے والا یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا ہے تو بے شک وہ حق ہے پھر اس کے آگے کوئی کنتو پرنتو نہیں آتا نبی علیہ السلام کے فرما بردار بن ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں سوال جواب نہیں ہوتی بس ہم نے کرنا ہے مطلب کرنا ہے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک مٹھی داری رکھو تو مطلب رکھو اور رکھواؤ بھی اگر آپ ایک بیوی ہیں امی ہیں بہن ہیں اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے تو اینی ہاؤ پڑھنی ہے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ بیوہ تعلق شدہ بڑی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرو تو کرو اور کرنے دو اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا دل مت توڑو نہ ہی دل دکھاؤ تو خدا کیلئے مت کرو ایسا کام نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے کیونکہ اجسام کائنات کی نیلگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے لہٰذا مسلسل فجر غزہ پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے وہ لوگ جو مسلسل نماز زہر چھوڑتی ہیں وہ بدمزاجی اور بدحضمی سے دوچار ہوتی ہیں اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے اور میدہ اور نظام انہیسام پر اثر انداز ہوتی ہے روزی تنگ کر دی جاتی ہے اکثر نماز اثر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور اثر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے مغرب کے وقت سورج کی شوائن سورخ ہو جاتی ہیں جنات اور ابلیس کی طاقت اروج پر ہوتی ہے سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی جائیے اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے نماز اشہ چھوڑنے والی ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کائنات نیلگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام آساب پر اثر کرتی ہے نید میں بے سکونی اور برے خواب آتی ہیں جلد بڑھاپا آ جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں عمل کرنے والی کو سو سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے اور وہ ماہی رجب کے ختم ہونے سے تین دن پہلے یعنی ستائیسوی رجب کی رات ہے پس جو کوئی اس رات میں بارہ رکعت اس طرح پڑے کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت پڑے اور ہر دو رکعت میں تشہد پڑے اور آخری رکعت میں سلام پھیرے اور پھر سبحان اللہ والحمدللہ فلا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی سو مرتبہ اور سو مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے دنیوی اور اخروی امور کی تعمیل کے لئے دعا کریں اور پھر صبح کو روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں خبول کرے گا سوائے اس کے کہ وہ کسی خلاف شراء کام کے لئے دعا کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے عزیزوں خالب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی